فَطْلٌ لَا بُدَّ فِي التَّنَاقُضِ فِي الْمَحْصُورَتَيْنِ مِنْ كَوْنِ الْقَزِيَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فِي الْكَمْ آنِ الْكُلِّيَّةَ وَالْجُزْئِيَّةَ فَإِذَا كَانَ إِحْدَاهُمَا كُلِّيَّةً تَكُونُ الْأُخْرَى جُزْئِيَّةَ گزشتہ سبق میں تناقض کی بحث آپ نے شروع کی تھی اور آپ نے پڑھا تھا کہ دو قضیوں کے درمیان تناقض کے لیے آٹھ وحدتوں کا ہونا ضروری ہے کتنی وحدتیں آٹھ وحدتوں کا ہونا ضروری ہے اور جن کو ایک شاعر نے ان اشعار میں جمع کیا تھا در تناقض حشت وحدت شرط تھا وحدتیں موضوع و محمول و مقام وحدتیں شرط و اضافت جز و کل قوت و فیلس در آخر زمان آج آپ کو بتلائیں گے کہ دو قضیہ محصورہ جو ہیں ان کے اندر تناقض کے لیے آٹھ شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک نومی شرط بھی ضروری ہے کس میں دو قضیہ محصورہ قضیہ محصورہ کس کو کہتے تھے وہ قضیہ جس کے اندر قلیت یا جزیت ذکر ہوتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں کل انسان حیوان تو دیکھو تمام افراد انسان پر یہ حکم لگایا گیا ہے کل اور کے لفظ میں بتلایا یا اسی طرح آپ کہتے ہیں بعض الحیوان انسان تو یہاں دیکھئے بعض حیوانات پر کیا حکم لگایا گیا انسان ہونے کا تو وہ قضیہ جس میں افراد کی مقدار بیان ہو یعنی ان کی کلیت یا جزیت بیان ہو اسے کیا کہتے ہیں قضیہ محصورہ اور پھر آپ کو یہ بتلائیں گے کہ قضیہ محصورہ کے اندر آٹھ شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک نومی شرط بھی ہے آٹھ چیزوں میں تو وحدت ہونی چاہیے بھئی یہ جو پہلے گزر گئی ہے ان آٹھ چیزوں میں وحدت ہو اور کمیت کے اندر بھئی یعنی مقدار کے اندر ان میں اختلاف ہونا چاہیے یعنی اگر ایک قضیہ کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہونا چاہیے بھئی دونوں کلیہ ہوں تو بھی صحیح نہیں تو تناقض نہیں ہوگا دونوں جزیہ ہوں تو بھی تناقض نہیں ہوگا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئے بھئی دو قضیہ محصورہ کے درمیان تناقض کے لئے نومی شرط کیا ہے کہ ان کے ان کے کمیت میں اختلاف ہونا چاہیے ایک میں کلیہ ذکر ہے تو دوسرے میں جزیہ ذکر ہونی چاہیے بھئی دیکھئے بھئی فصلن ایہادا فصلن یہ فصل ہے لابدہ فی تناقضی فی المحصورتینی ضروری ہے دو محصورہ میں تناقض کے لئے من کون القضیتین مختلفتین فی القمی دونوں قضیوں کا مختلف ہونا کم کے اندر یعنی مقدار میں کم سے کیا مراد ہے آمِل کلیتا والجزئیتا یعنی کہ کلی اور جزی ہونا فَإِذَا كَانَ اِخْدَاهُمَا كُلِّيَةً تَقُونُ الْأُفْرَى جُزئیتاً پس جب ان میں سے ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہوگا بھئی لِأَنَّ الْكُلِّيَةً اِنِ قَدْتَكْ زِبَانِ اسی کیونکہ دو کلیے کبھی کبھار جھوٹے ہوتے ہیں یعنی ایک بھی صادق نہیں آتا اگر دونوں کلی ہوئے تو دونوں میں تناقض نہیں آئے گا بھئی تناقض نہیں ہوگا تناقض تو کس کو کہتے تھے کہ دو قضیوں کا اس طور پر ہونا کہ ایک کا سچا ہونا وہ اپنی ذات کے اعتباسی تقاضہ کرتا ہے دوسرے کے جھوٹا ہونے کا اور اگر دونوں کلیہ ہوں تو کبھی کبھار کیا ہوں گے دونوں قد تک زبانی کبھی دونوں کیا ہوں گے جھوٹے ہوں گے یعنی صادق نہیں آئیں گے کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں کل حیوان انسان ہر حیوان انسان ہے یہ ایک قضیہ ہوا اور قضیہ محصورہ ہے دیکھئے کل کلک شروع میں آیا بھئی وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِئِ انسانِنْ اور کوئی بھی حیوان انسان نہیں ہے یہ صالبہ ہوا اور کلیہ ہے کیونکہ لا شیع شروع میں آیا بھئی تو دیکھئے کل حیوان انسان ہر حیوان انسان ہے آپ بتائیے یہ قضیہ سچا ہے یا جھوٹا ہے بھئی ہر حیوان انسان ہے حالانکہ حیوان میں تو گائے بھی آگئی بکری بھی آگئی اور حیوانات بھی آگئے وہ سب تو انسان نہیں تو دیکھئے یہ قضیہ کلیہ ہے اور صادق نہیں ہے بھئی اور دوسرا ہے لَا شَيْئَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِئِ انسانِنْ کوئی بھی حیوان انسان نہیں ہے یہ بھی دیکھئے قضیہ درست نہیں سچا نہیں صادق نہیں آرہا کیونکہ بعض حیوانات کیا ہیں انسان ہیں اور اس میں تو کیا کہا جا رہا ہے کوئی بھی حیوان انسان نہیں ہے تو دیکھئے دو قضیہ ہیں اور دونوں کلیہ ہیں اور جھوٹے ہیں بھئی صادق نہیں آرہے کلو حیوان انسان یہ بھی اور دوسرا صالبہ ہے وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِئِ انسانِنْ دونوں کلیہ ہیں لہٰذا دونوں کیا ہوئے صادق نہیں آرہے دونوں جھوٹے ہیں بھئی وَلْجُزْئِيَتَيْنِ قَدْتَسْدُقَانِ اور دونوں جزئیاں جو ہیں وہ کبھی کبھا دونوں سچے ہوتے ہیں کا قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے بَعْضُ الْحَيْوَانِ انسانُنْ بَعْضُ حَيْوَانَاتْ انسان ہیں یہ صادق ہے یا نہیں بھئی بَعْضُ حَيْوَانِ کیا ہے انسان ہے یہ صادق ہے اور دوسرا وَبَعْضُ الْحَيْوَانِ لَيْسَبِ انسانِنْ بَعْضُ حَيْوَانِ انسان نہیں ہے یہ بھی صادق ہے دیکھو دونوں صادق ہیں حالانکہ تناقص کس کو کہتے تھے کہ ایک کا سچا ہونا دوسرے کے جھوٹا ہونے کا تقاضہ کرتا ہے حالانکہ اس میں جب دونوں کلیے تھے تو دونوں جھوٹے تھے اور جب دونوں جزئی ہیں تو دونوں سچے ہیں بھئی وَيَقُونُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَادَةٍ يَقُونُ الْمَوْضُوعُ آَعَمَّ فِيهَا کہتے ہیں یہ ہر اس مادے کے اندر ہوگا جہاں پر موضوع زیادہ عام ہو گئے یعنی محمول سے بھئی ایک ہے موضوع ایک ہے محمول پہلا جز کیا کہلاتا ہے موضوع اور جس کا حمل کیا گیا دوسرا جز جو ہے وہ محمول تو کلُّ حیوانِنْ انسانُنْ موضوع کیا ہے حیوان ہے اور محمول کیا ہے انسان بھئی انسان اب دونوں میں سے دیکھئے حیوان زیادہ عام ہے کہ انسان زیادہ عام ہے حیوان زیادہ عام ہے حیوان کے افراد زیادہ ہیں کیونکہ اس میں گائے بھی آگئی انسان بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور جاندار بھی اس میں داخل ہو گئے تو یہ انسانوں سے بڑھ گئے تو دیکھو اس میں موضوع کیا ہے محمول سے عام ہے اور جہاں پر بھی ایسا ہوگا موضوع محمول سے عام ہوگا وہاں پر دونوں کلی بنائیں گے تو دونوں جھوٹے ہوں گے ان میں تناقض نہ رہے گا اور دونوں جزی بنائیں گے تو دونوں صادق ہو جائیں گے ان میں تناقض نہ رہے گا تو تناقض کے لئے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں بھئی کہ تناقض کے لئے کم کے اندر اختلاف ضروری ہے ایک کلی ہو تو دوسرا جزی ہونا چاہیے مثلا بھئی کوئی ایک پکڑ لیں بھئی کل حیوان انسانن کل حیوان انسانن اس کی نقض کیا آئے گی بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے موضوع کو موضوع رکھیں محمول کو محمول رکھیں ان کو نہیں بدلنا آپ نے صرف ایک موجبہ ہے تو دوسرے کو سالبہ بنانا ہے پہلا کیا ہے کل حیوان انسان دوسرا اب کلی نہیں بنانا کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا کہ تناقض کیلئے کیا ضروری کم کے اندر اختلاف ضروری اگر ایک کلی ہے تو دوسرا کیا ہونا چاہیے جزی تو کلو کی جگہ کیا لے آؤ بازو لے آؤ اور موضوع محمول کو اسی طرح رکھیں بس صرف سالبہ بنا دو پہلا موجبہ تھا نا تو دوسرا کیا ہوگا سالبہ تو یہ تو ہمیشہ ہی ہوگا ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ لانا پڑے گا بھئی لیکن صرف کیا فرق کرنا ہے آپ نے کم کم کے اندر فرق لانا ہے بھئی پہلا کیا تھا کلو حیوان انسان دوسرا کیا ہوگا موضوع کو موضوع رکھیں محمول کو محمول رکھیں اسی طرح لئیسا بھی انسان بازو الحیوان لئیسا بھی انسان پہلے کا کیا ترجمہ ہوا کلو حیوان انسان ہر حیوان انسان صادق ہے کاذب ہے کاذب دوسرے کو دیکھو ذرا بازو الحیوان لئیسا بھی انسان بعض حیوان انسان نہیں ہیں صادق ہے کاذب ہے یہ صادق ہے دوسرے کا صدق تخاضہ کر رہا ہے کہ پہلے کیا ہونا چاہیے کاذب ہونا چاہیے یہ ہے تنافض سورہ سمجھ میں آگئی جب بھی دو قضیہ محصورہ کے درمیان تنافض لانا ہو تو کیا ضروری ایک آٹھ وحدتوں کے ساتھ ساتھ ایک نومی شرط بھی ہے اور وہ کیا کم کے اندر دونوں کا استلاف ہونا چاہیے ایک کلی ہے تو دوسرا جوزی موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی موضوع کو موضوع کی جگہ رکھنا ہے محمول کو محمول کی جگہ رکھنا ہے اور یہ تو پتہ ہی آپ کو ایک موجبہ ہو تو دوسرا کیا بنانا ہے صالبہ بنانا ہے صرف اب کس میں اختلاف لانا ہے کم کے اندر ایک کلی ہے تو دوسرا جوزی اور اگر پہلا جوزی ہے تو دوسرا کلی ہونا چاہیے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو انہوں نے جو بتلایا ہے کہ کبھی دونوں سچے ہوں گے اور کبھی دونوں جھوٹے ہوں گے کہتے ہیں یہ ہر اس مادے کے اندر ہوگا جہاں موضوع زیادہ عام ہو بھئی جہاں موضوع محمول کے مقابلے میں زیادہ عام ہو تو لہٰذا کسی وجہ سے کم کے اندر اختلاف ہونا چاہیے ایک کلی ہے تو دوسرا جوزی ہے بھئی مناطقہ کلی قانون بناتے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات کلی قانون تو اگر اگر اسی طرح رکھیں تو ٹھیک ہے بعض جگہ شاید بات چل جائے بعض جگہ نقیز بن جائیں جوسرے کی لیکن ہر جگہ تو نہیں بنے گا اور ہم نے تو کسی سم کا قانون بنانا ہے جو ہر جگہ پر چلے بھئی اور یہ کہاں جہد میں یہ اگر کم کے اندر اختلاف نہ ہو کم کے اندر اگر اختلاف تو جہاں بھی موضوع عام ہوگا وہاں پر کبھی دونوں سچے ہو جائیں گے اور کبھی دونوں جھوٹے ہو جائیں گے اور تناقض نہ رہے گا حالانکہ تناقض کیلئے ضروری تھا ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہوگا وَلَا بُدَّ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَاءَ الْمُوَجَّهَةِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْجِهَةِ اور ضروری ہے قضائے موجہہ میں تناقض میں مینہ الْإِخْتِلَافِ فِي الْجِهَةِ جہت میں اختلاف ہونا بھئی بھئی آپ نے موجہات پڑھے تھے بھئی آٹھ بسائت تھے اور سات مرقبات بھئی ان آٹھ بسائت میں سے آپ ان کو ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد مرقبات کو بھی ذکر کریں گے یہاں بتلا رہے ہیں بھئی کہ قضائے موجہہ کے اندر قضائے موجہہ کے اندر جہت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے بھئی جہت جو ساتھ ذکر ہوتی تھی کسی میں بی ضرورت ذکر ہوتا تھا کسی میں بی دوام ذکر ہوتا تھا وغیرہ کسی میں بالامکان العام ذکر ہوتا تھا یہ جو جہت ہے تو اس میں بھی اختلاف ضروری ہے یعنی قضائے موجہہ کے اندر ایک دسویں شرط بھی ہے پہلی آٹھ بھی اس کے بعد اگلی نومی شرط بھی اور ادھ ایک اور شرط بھی ان کے اندر آگئی کتنی ہو گئیں دس تو یہاں پر ایک دسویں شرط بھی ضروری ہے آٹھ چیزوں میں تو اتحاد ضروری تھا نومی چیز اس میں اختلاف ضروری تھا یعنی ایک کلی ہو تو دوسرا کیا ہونا چاہیے جوزی اور دسویں چیز وہ بھی اختلاف ہے کہ جہت ایک میں اگر ایک جہت ذکر ہے تو دوسرے میں دوسری جہت ذکر ہونی چاہیے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یعنی ایک میں فرض کرو ایک میں بھی دوام ہے تو دوسرے میں کیا ہونا چاہیے بھی ضرورت یا بالامکان العام ہونا چاہیے اس میں بھی بھی ضرورت نہیں ہوگا بھئی جہت میں بھی اختلاف ضروری تو معلوم ہوا قضائے موجہہ جو ہیں ان کے اندر کتنی شرطیں ہو گئیں دس آٹھ چیزوں میں اتحاد اور دو چیزوں میں اختلاف ایک کلیت اور جزیت اور دوسرا جہت کے اندر اختلاف ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَائِ الْمُوجَحَتِ مِنَ الْاِفْتِلَافِ فِي الْجِحَتِ اور ضروری ہے قضائے موجہہ کے تناقض میں جہت میں اختلاف کا ہونا تو یہ دونوں کے لئے بات ذکر کر دیں مرقبات کے لئے بھی اور بسائد کے لئے بھی سب میں اسی طرح شرط ہے چاہے کل وہ موجہات بسائد میں سے ہوں چاہے مرقبات میں سے ہوں آگے آپ دیکھیں الگ الگ دونوں کو ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلے بسائد ذکر کریں گے کہتے ہیں فَنَقِضِ فَنَقِضُ ضَرُورِیہ اچھا بھئی یہ جہت میں کیوں اختلاف ہونا چاہے یہ پہلے یہیں پر یہ تچھلی بات ہی پوری سمجھ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا قضائے موجہہ میں تناقض کے لئے جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے مثلا دیکھئے آپ کہتے ہیں کُلُّ اِنسَانِن كَاتِبُن بِالْإِمْقَانِ الْحَامِي کُلُّ اِنسَانِن كَاتِبُن بِالْإِمْقَانِ الْحَامِي اس کی نقیز کیا ہوگی بھئی پہلا میں نے کیا قضیہ بتلایا کُلُّ اِنسَانِن كَاتِبُن بِالْإِمْقَانِ الْحَامِي نقیز کیا آئے گی ہاں شاباش سب سے پہلے وہ کُل کو کس سے بدلنا ہے بات سے اور پہلا موجبہ ہو تو دوسرا کیا لانا ہے اگر پہلا صالب ہے تو دوسرا کیا لانا ہے موجبہ اگر پہلا جزی ہے بات کا ذکر ہے تو دوسرے میں کیا لاؤ کُل لاؤ سمجھ میں آئی بات بھئی تُجھ بنایا بھئی پہلا تھا کُلُّ اِنسَانِن كَاتِبُن بِالْإِمْقَانِ الْعَامِن بَعْضُ الْإِنسَانِن شاباش بھئی لَيْسَ بِقَاتِبِين اب ذرا جہد کو نہ بدلو دیکھو کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے تو کہا نا جہد کا بدلنا ضروری ہے کیوں ضروری ہے دیکھو بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِقَاتِبِين بِالْإِمْقَانِ الْعَامِن ہم نے ابھی جہد نہیں بدلی پہلا کیا تھا کُلُّ اِنسَانِن كَاتِبُن بِالْإِمْقَانِ الْعَامِن دوسرا کیا ہوا بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِقَاتِبِين بِالْإِمْقَانِ الْعَامِن دیکھو جہد نہیں بدلی تو تناقض نہ رہا دونوں صادق ہیں مولانا دونوں کیا ہیں کس طرح دیکھو کُلُّ اِنسَانِن كَاتِبُن بِالْإِمْقَانِ الْعَامِن کیا مانا ہوا یہ کونسا قضیہ ہے بھئی موجہات میں سے کونسا قضیہ ہے مُمْكِنَا عَامًا ہے کونسا ہے بِالْإِمْقَانِ الْعَامِن بھئی لفت لارے ہیں یہ مُمْكِنَا عَامًا ہے مُمْكِنَا عَامًا کسے کہتے تھے جس میں جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب ہو کیا ہو جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب ہو اچھا یہاں اس قضیے میں کُلُّ اِنسَانِن كَاتِبُن بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ ایجاب ہے یا سلب ہے کُلُّ اِنسَانِن كَاتِبُن بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ ایجاب ہے یا سلب ہے ایجاب اس کی جانبِ ایجاب کی جانبِ مخالف کیا ہوتی ہے سلب اچھا اور کیا تھا مُمْكِنَا عَامًا میں کیا ہوتا ہے جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب ہوتا ہے یعنی یہاں اس قضیے میں ایجابِ کتابت ہے تو دوسرے میں کیا ہوگا کیا معلوم ہوا اس سے جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب جانبِ مخالف کیا ہے سلبِ کتابت اس میں کیا ذکر ہے ایجابِ کتابت کتابت کا اثبات ہو رہا ہے یا نفی ہو رہی ہے اثبات ہے تو یہ ایجابِ کتابت ہے جانبِ مخالف کیا ہوئی سلبِ کتابت تو سلبِ کتابت کی ضرورت کا سلب ہوگا سلبِ کتابت کی ضرورت کا کیا بات کی تھی ممکنہ عامہ کس کو کہتے ہیں جس میں جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب ہو جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب جانبِ مخالف کی جگہ آپ سلبِ کتابت رکھیں سلبِ کتابت کی ضرورت کا سلب یعنی سلبِ کتابت ضروری نہیں سلبِ کتابت کی ضرورت کا سلب یعنی سلبِ کتابت ضروری نہیں بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھئی وہی ممکن عامہ کے بات چل رہی ہے بھئی کیا بات کی میں نے کل انسان کاتب بالامکان العام یہ کونسا قضیہ موجہہ ہے ممکن عامہ کسو کہتے تھے جس میں جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب ہو جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب ہو اچھا یہ تین لفظ ذہن میں رکھیں جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب ہو اب جانبِ مخالف کی جگہ لے آئیں یہاں پر کیا ہے ایجابِ کتابت ہے اس باتِ کتابت ہے انسان کے لئے تو اس کا سلب لے آؤ کیا بنے گا جانبِ مخالف اس کی لے آؤ سلبِ کتابت کی ضرورت کا سلب یعنی سلبِ کتابت ضروری نہیں سلبِ کتابت ضروری نہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی اس قضیے کا کیا معنی ہوا کُلُّ انسانِن کاتبٌ بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ یعنی ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے جب کاتب ہونا ممکن ہے تو سلبِ کتابت انسان کے لئے ضروری نہیں سلبِ کتابت انسان کے لئے ضروری نہیں بھئی انہوں نے کہہ دینا کاتب ہونا ممکن ہے تو معلوم بہت سلبِ کتابت انسان کے لئے ضروری نہیں یہ اس سے ثابت ہوا اچھا دوسرا کیا بنایا آپ نے بازل اس کی نقیز بنائی تھی ہم نے اور جہد کو ہم نے نہیں بدلا تھا اور کلی کی جگہ کیا لے آئے تھے جوزی اور پہلے ایجاب پہلے میں ایجاب تھا تو دوسرے میں کیا لائیں گے سلب تو کیا بنے گا بازل انسانی لَيْسَ بِقَاتِبٍ بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ اس کا کیا ترجمہ ہوا کہ بعض انسان جو ہیں وہ ان کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے ان کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے کہ وہ کاتب نہ ہو اور یہ ہے کون سا قضیہ ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ کسے کہتے تھے جانبِ مقالب کی ضرورت کا سلب یہاں پر کیا ہے جانبِ یہاں پر ہے ایجاب یا سلب اس کے اندر بازل انسانی لَيْسَ بِقَاتِبٍ بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ سلب تو اس کی جانبِ مقالب کیا ہے ایجابِ کتابت جانبِ مقالب کی ضرورت کا سلب یعنی ایجابِ کتابت کی ضرورت کا یہی ہوا نا اس میں تو سلب ہے اس کی جانبِ مقالب کیا ہوگی ایجاب تو ایجابِ کتابت تو ایجابِ کتابت کی ضرورت کا سلب یعنی ایجابِ کتابت انسان کے لئے ضروری نہیں تین لفظ ہیں بھئی جانبِ مقالب کی ضرورت کا سلب جانبِ مقالب کی جگہ وہ لے آنا وہ لفظ ایجاب ہو تو سلب لے آنا سلب ہو تو ایجاب آگے کیا تھا کہ ضرورت ضرورت کی جگہ ضروری کا لفظ لے آنا سلب کی جگہ نہیں کا لفظ لے آنا تو یہاں پر کیا ہے اس قضیہ میں بعض الانسانی لئے سبھی قادمین ایجاب ہے سلب ہے سلب سلب کی جانبِ مقالب کیا ہوئی ایجاب تو اس میں ہے سلبِ کتابت جانبِ مقالب میں کیا ہوگا ایجابِ کتابت ایجابِ کتابت کی ضرورت کاس سلب یعنی ایجابِ کتابت ضروری نہیں اس قضیہ سے کیا ثابت ہوا انسان کے لئے ایجابِ کتابت ضروری نہیں یعنی انسان کے لئے کاتب ہونا ضروری نہیں اور باز ہے بعض انسانوں کے لئے کاتب ہونا ضروری ضروری نہیں جانبِ مقالب کی ضرورت کا سلب پہلے قضیہ سے کیا معلوم ہو آپ کو کل انسان کاتبن بالامکان العامی ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے جانبِ مقالب کی ضرورت کا سلب بناو اس سے اسی سے قضیہ سے ہمیں معلوم ہو رہے اس کی نقیز نہیں ہم بنا رہے یہ ممکن آم میں اور ممکن آم میں کسے کہتے ہیں جس میں جانبِ مقالب کی ضرورت کا سلب جانب کلو انسان کاتبن بالامکان العام اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ انسان سے سلبِ کتابت ضروری نہیں ہر انسان سے سلبِ کتابت ضروری یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کوئی بھی انسان کاتبن نہ ہو کوئی بھی انسان کاتبن نہ ہو بات سمجھ میں آ رہے ہیں جانبِ مقالب یہ کافی نکالیں بھئی یہ لکھیں اس طرح آپ کے ذہن میں بات نہیں بیٹھے گی اچھا بھئی لکھئے ایک سطر ایک ہی سطر میں آپ نے دو قضیہ لکھنے ہیں ذرا چھوٹا کر کے تھوڑا لکھیں پہلا قضیہ لکھیں کلو انسان کاتبن بالامکان العام کلو انسان کاتبن بالامکان العام اچھا اس سے تھوڑا سا فاطلہ دے کر اسی سطر میں لکھیں بازو انسانی دیکھئے ادھر توجہ کرو ہم تحقیق یہ کر رہے ہیں اس بات کی انہوں نے کیا کہا کہ دو قضیہ موجہہ کے درمیان تناقض کے لیے ایک دسویں شرط بھی ہے کہ جہت میں بھی کیا ہونا چاہیے اختلاف ہونا چاہیے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ جہت میں اختلاف کیوں ضروری ہے لہذا ہم نے پہلے دو قضیہ بنائے دونوں کو بظاہر ایک دوسرے کے مخالف کر دیا ہم نے ایک میں دیکھو ایجاب ہے تو دوسرے میں کیا ہے صلب ہے ایک میں کلیت ذکر ہے تو دوسرے میں کیا ذکر جزیت ذکر ہے اور جہت کو ہم نے نہیں بدلا دیکھو جہت کو نہیں بدلا تو دونوں میں تناقض نہ رہے گا دونوں صادق ہو جائیں گے حالانکہ تناقض میں تو کیا ضروری تھا اب دیکھئے پہلا قضیہ آپ نے کیا لکھا اور یہ کونسا قضیہ موجہہ ہے ممکنہ عامہ اور ممکنہ عامہ میں کیا بیان کیا جاتا ہے جانب مخالف کی ضرورت کا صلب اس کے نیچے لکھے اس قضیہ کے نیچے جانب مخالف کی ضرورت کا صلب جانب مخالف کی ضرورت کا صلب اچھا اب جانب مخالف اس کے نیچے سطر میں لکھیں اسی کے نیچے اسی قضیہ کے نیچے لکھتے جائیں گے کیا لکھا پہلے جانب مخالف کی ضرورت کا صلب اب آپ نے مجھے بتانا ہے اوپر قضیہ پہ دیکھو عجاب ہے یا صلب ہے عجاب ہے تو جانب مخالف کیا ہوئی صلب اور کس چیز کا عجاب ہے عجاب کتابت ہے انسان کے لئے کس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے کتابت کاتب ہونے کو جانب مخالف کیا ہوئی صلب کتابت اب اسے نیچے لائن میں لکھو جانب مخالف کے نیچے لائن میں صلب کتابت صلب کتابت کی ضرورت کا صلب صلب کتابت کی ضرورت کا صلب لکھ لیا بھئی اچھا اس سے نیچے اب کیا لکھیں گے کیا مانا ہوا یعنی ہر انسان سے صلب کتابت ضروری نہیں نیچے ولی سطر میں لکھ ہر انسان سے صلب کتابت ضروری نہیں ہر انسان سے صلب کتابت ضروری نہیں یہ وہی ایک پہلا قضیہ ہم حل کرتے چلے جا رہے ہیں کیا مفہوم ہوا آخر میں آ کر اوپر تھا نا کل انسان کاتب بل امکان عام ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے معلوم کیا معنی ممکن ہے یہ آخری والا ترجمہ یعنی ہر انسان سے صلب کتابت ضروری نہیں یعنی ہر انسان ہی کاتب نہ ہو یہ ضروری نہیں ہر انسان ہی کاتب نہ ہو یہ ضروری نہیں اچھا دوسری طرف آئی اب باغ الانسان لئیس بکاتب بالانکان العام یہ کونسا خضیہ موجہہ ہے ممکن عام ہے نا اچھا اور دیکھو کل کو آپ نے کس سے بدل دیا ہے بعد سے اور اجاب کو کس سے بدل دیا ہے سلک سے صرف جہد نہیں بدلی حالانکہ جہد کا بدلنا اب اس سے سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ضروری ہے دیکھو اس کے نیچے بھی اسی طرح لکھئے پہلے کے نیچے کیا لکھا تھا ہاں اس میں بھی یہی ہوگا بھی عائنی ہی جانب مخالف کے ضرورت کا سلب اس کے نیچے لکھیں اب دوسرے قضیہ کے نیچے جانب مخالف کے ضرورت کا سلب اچھا بھئی اس قضیہ کی جانب مخالف کیا ہوگی اس میں عجاب ہے یا سلب اوپر سلب ہے جانب مخالف کیا ہوگی عجاب اور اوپر سلب کس چیز کا ہے کتابت کا کاتب ہونے کا تو عجاب بھی کس کا ہوگا کتابت کا تو آپ نیچے لکھیں یعنی عجاب کتابت کا ضرورت کا سلب عجاب کتابت کی ضرورت کا سلب لکھ لیا بھئی عجاب کتابت کی ضرورت کا سلب اچھا پچھلے میں اس انشری لائن میں پچھلے قضیہ میں کیا لکھا تھا یعنی پچھلے میں تھا یعنی ہر انسان سے سلب کتابت ضروری نہیں اور اس میں تو ہر کی بات نہیں اور اس میں اب اس کے نیچے لکھ یعنی یعنی بعض انسانوں کے لئے ایجاب کتابت ضروری نہیں یعنی بعض انسانوں کے لئے ایجاب کتابت ضروری نہیں اس میں اور کچھ نیچے لکھا تھا بھئی بس یہیں تک لکھا تھا دیکھو اب یہ دونوں قضیت صادق ہیں پہلے کا کیا مفہوم سب سے نیچے نکلا ہر انسان سے سلبے کتابت ضروری نہیں یعنی سب کے سب انسان کاتب نہ ہوں ایسا ضروری نہیں ہو سکتا ہے بعض ان میں سے کیا ہوں کاتب ہوں اور دوسرے سے دیکھو کیا مفہوم نکلا سب سے آخر میں بعض انسانوں کے لئے بعض انسانوں کے لئے کاتب ہونا ضروری نہیں بعض انسانوں کے لئے لفظ کیا لکھوا ہے میں نے سب سے آخر میں سب سے نیچے دوسرے قضیے کے نیچے میں نے کیا لفظ لکھوا ہے بعض انسانوں کے لئے ایجاب کتابت ضروری نہیں پہلے قضیے سے جو آخر میں نتیجہ نکلا کیا نکلا یعنی ہر انسان سے سلبے کتابت ضروری نہیں ہر انسان سے سلبے کتابت یعنی مانا کیا ہوا ہو سکتا ہے ان میں سے بعض کیا ہوں کاتب ہوں ممکن ہے اچھا اور یعنی ہر انسان کیا ممکن ہے وہ کاتب ہو اور دوسرے میں کیا نکلا نتیجہ بعض انسانوں کے لئے ایجاب کتابت ضروری نہیں تو بات وہی ہوئی نہ انسان سے سلبے کتابت ضروری ہوا اور نہ ممکن ہونے کی بات ہوئی تو دونوں یہاں پر دونوں میں تناخص ہے ہی نہیں پہلے میں بھی کیا پہلے میں کیا کہا ہر انسان کا کاتب ہونا ہر انسان کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں یعنی ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے ممکن ہے ضروری تو نہیں کہا ممکن ہے اور بعض انسانوں کا کاتب نہ ہونا بھی ممکن ہے دونوں باتیں ٹھیک ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی دونوں میں تناقض رہا ہی نہیں معلوم ہوا یہ بات ثابت ہوئی کہ دو قضیہ موجہہ جو ہوں ان میں تناقض کے لیے ایک دسویں شرط بھی ہے اور وہ دسویں شرط کیا جہد میں اختلاف ہونا چاہیے اگر یہاں دونوں جگہ جہد الگ الگ ہوتی پھر تناقض ممکن تھا باقی تو ہم نے ساری شرائط پوری کر دیں پہلا قضیہ دیکھو کھلیہ ہے تو دوسرا جوزیہ ہے پہلا موجبہ ہے تو دوسرا خالبہ ہے موضوع محمول وغیرہ ہر چیز میں تحاد ہے لیکن جہد کیا ہے ایک ہے تو تناقض نہ رہا باقی ساری شرائط پوری ہیں معلوم ہوا جہد کا اختلاف بھی ضروری ہے تناقض کے لیے بھئی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح چلیے بس کرتے ہیں پھر باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے هذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام